اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ہم بھی خیر و آفیت سے ہیں آج میں آپ کے لئے ریسپی لائی ہوں چکن پلاو کی جو کہ بہت ہی مزی کا بنتا ہے اور یقیناً آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند آئے گی تو ضرور ٹرائی کریے گا اگر آپ کو ریسپی پسند آتی ہے تو چلتے ہیں ریسپی کی جانب یہ میں نے ایک پیاز ڈے لیا تھا بڑا اسے کاٹ دیا باریک اور ہاف کپ میں نے اس میں آئل ڈالا ہے اور اس کو براؤن کروں گی اب یہ ہمارے پیاز براؤن ہو گئے ہیں اس میں تین چار میں نے گول میرچیں ڈالی ہیں اور اب کچھ پیاز میں نکال لوں گی تو اوپر گارنیشنگ کے لئے تو دیکھتے ہیں اب آگے اب پیاز میں تھوڑے سے نکال رہی ہوں گارنیشنگ کے لئے اس کے بعد اس میں چکن ڈالیں گے اب اس میں چکن ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح بھونیں گے چکن کو اب اس میں یہ کھڑے مسالے جائیں گے اور گرم مسالہ ہے اور زیرہ ہے دال چینی، لونگ، کالی میرچ، چھوٹی لائچی، تیز پاتھ، بڑی لائچی یہ سب میں نے اس میں مکس کر دی ہیں گرم مسالہ میں نے اس لئے ڈالیا کہ اس میں جائفل جلوطری بھی ہے اور دوسری چیزیں بھی ہیں اور وہ سب اس میں چلی جائیں گے پلاو میں تو اس کو اب اچھی طرح بھونیں گے اور ساتھ ہی میں ادرک لسن کا پیسٹ بھی ڈالوں گی یہ ایک ٹیبل سپون میں نے لسن ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے اب اسے اچھی طرح بھون لیں گے اور ٹومیٹو پیسٹ بھی میں نے ڈالنی ہے ابھی اب تین چار چمچ میں ٹومیٹو پیسٹ ڈالوں گی اندازے سے اور اس کو اچھی طرح بھون لوں گی پھر اس کے بعد اس میں پانی شامل کریں گے نمک اب میں نے ڈالنا ہے اس سٹیج پہ ایک ٹی سپون پورا میں نے ڈالا تھا بعد میں ہاف ٹی سپون اور بھی ڈالنا پڑا تھا ہم نے اس میں ٹومیٹو پیسٹ ڈالا ہے اور ساتھ نمک ڈال دیا ہے اس کو پکنے دیں گے اچھی طرح یہ میں نے مرچوں کی کو پاٹ لیا ہے کیونکہ اس میں لال مرچیں نہیں ڈالتی تو یہ ہری مرچیں ڈالیں ہی پلاو ہے یہ اچھی طرح بھون جائے گا تو پھر میں اس میں چاوڑ ڈالوں گی یہ دیکھیں اچھی طرح ہمارا یہ بھون گئی ہے چکن تو اب ہم اس میں پانی ڈال دیتے ہیں میں نے ڈھائی کپ پانی ڈالا ہے کیونکہ ہمارے دو کپ چاوڑ ہیں تو چاوڑ بھیگے ہوئے ہیں اس لئے میں نے کم ڈالا ہے پانی جیسے اس کو بالا آتا ہے ہم چاوڑ ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہمارا پانی گرم ہو گیا ہے اپنے لگتے ہیں اب ہم اس میں چاوڑ ڈال دیں گے دلچسپی سے کوئی بھی کھانا بنایا جائے بہت ہی مزیدار اور لزیز بنتا ہے اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا اور آپ زمدستی بنا رہے ہیں کبھی زائقہ ہی بنے گا کھانا جسے تھوڑا سور پانی کشک ہو جائے تو ہم اسے دھن پر لگا دیں گے ہم اس دھن دے دیں گے موسیقی 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 ملتے ہیں دس پندرہ منٹ کے بعد ہمارا یخنی پلاو چکن یخنی پلاو تیار ہے اب اس پہ ہم گارنش کر دیتے ہیں جو میں نے پیاز نکال کے رکھے تھے وہ ڈال دیتے ہیں اچھا لگتا ہے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی پسند آئے تو ٹرائے ضرور کریے گا اور میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اس کے ساتھ ہی میں اپنے ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں ملتے ہیں اگلے ویڈاک میں نئے ٹوپک کے ساتھ نئی ریسپی کے ساتھ اجازتیں اللہ حافظ